اموم اللہ سوال کرتے ہیں کہ پندرہ شابان کو لوگ بیری کے پتوں سے ناتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے دیکھیں گے بیری کے پتوں سے نانا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہاں بزرگان دین کے افعال سے ضرور ثابت ہے جو عملیات سے ریلیٹیٹ ہے نا جو عملیات سے تعلق رکھتے ہیں وہ بیری کے پتوں کی اہمیت جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیری کے پتوں کے اندر وہ طاقت رکھی ہے کہ جو بیری کے پتوں سے ناتا ہے اگر کسی پر جادو کے اثرات ہو رمل کے اثرات ہو جناتی اثرات ہو جو بھی برے اثرات ہو اللہ تعالیٰ اس بیری کے پتوں سے وہ تمام برے اثرات کو ختم فرمانے پر تو یہ بزرگان دین کی ادائے رہی ہیں تو اور خاص کر پندروی شابان کی ایک خاصی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے نام آمال تبدیل فرماتا ہے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے ان کے جسم میں جو بھی برے اثرات ہیں اسے بھی ختم فرماتے ہیں اور فاقم یہ تجربہ رہا ہے تو کرنا کیا ہے کہ ہر فرد کے لیے ساتھ پتے ہونے چاہیے اور اسے پہلے دھولیں اگر اس پہ کوئی بھی گندگی لگی ہو اسے دھولیں اور پھر ایک برتن میں پانی اتنا لے لیں کہ جتنا پانی اس کے جسم میں یعنی کہ گسل کرنے کے لیے کافی ہوں اس پانی میں وہ ساتھ پتے ڈھال لیں اور خوب جوش دیں کہ اس پتے میں جو بھی عرق ہے وہ پانی میں مل جائے پھر اس پانی کو تھنڈا کریں یا اس پانی کے اندر مزید پانی کو داخل کر دیں کہ وہ جو اتنا گرم پانی ہے اس کے اندر تھنڈا پن آ جائے اور پھر اس سے گسل کر لیں اسی رات کو سر سے لے کے پاؤں تک اپنے جسم کو دھولیں امید ہے کہ رب تبارک تعالی اس کے جسم پر جو بھی جادوی اثرات ہوں گے جو بھی برے اثرات ہوں گے اللہ تبارک تعالی اس میں خاتمہ فرما دے گا اللہ تبارک تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس عمل کو بھی کرنے کے سادت عطا فرمائے کہ اگر ہم یہ عمل کریں تو ہم پر جو بھی جادوی اثرات ہو جنت اثرات ہو کسی بھی قسم کے برے اثرات ہو اللہ تبارک تعالی اس فعل سن تمام اثرات کو ختم فرمائے